کہ ہم نے اس جنگ کو اور بلوچستان کے کانٹیکس پہ ایک اور چیز میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیل کی ہے کہ اس جنگ کو ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے کہ یہ مسکرینٹس کی اور فوج کی جنگ ہے یہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ بیروکریسی کی ہے یہ جنگ انٹیلیجنسیا کی ہے یہ جنگ جود کی ہے یہ جنگ میڈیا کی ہے یہ جنگ جیوڈیشنی کی ہے جنگ پولیٹیشن کی ہے ہم سب نے مل کے اپنے ریاست کو بچانا ہے ہم نے اس ریاست پہ رہنا ہے کر رہے ہیں کونسٹیوشن اچھا آج تک بلوچستان میں آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو رائٹس ملے ہیں لیٹس سٹارٹ فروم پروینشل سٹیٹس وایلنس سے ملے ہیں نو کونسٹیوشن سے ملے ہیں کونسٹیوشن فورم سے ملے ہیں پھر ایٹین تھا منڈمنٹ کو لے لیں کہ ہماری جو کوم پرس جماعتیں ہیں جاں پر پولیٹکس کر رہے تھیں ان کی ڈیمانڈ جو تھی کنکرٹ لیسٹ کے حوالے سے نیف سی کے حوالے سے پاورز کو جو ہے وہ ڈیسن سنٹلائز کرنے کے حوالے سے جو تھی وہ کم تھی ایٹین تھا منڈمنٹ نے پارلومنٹ نے ہم کو اس سے زیادہ اٹومنی دے دی اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ اپنی اٹومنی کوئٹا میں رکھ لی فیڈرین فیڈریشن سے تو لینے کے لیے ہم بڑے بیتاب تھے کیا پیٹا سے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سٹینٹن کیا کیا ہم نے جو ہمیں نیف سی اوارڈ میں ملا وہ ہمیں اپنے نیچے اس کو ڈاؤن سٹیم کیا آنسر نو تو ہم نے اپنے گورنس موڈل کو امپروو کرنا ہے پرسپشن اور ریالیٹیز یوت کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے یوت کو آپ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ ان کو موٹر ویس پہ لے کے جاتے ہیں آپ ان کو پی ایم ہاؤس دکھاتے ہیں آپ ان کو جی ایس کو دکھاتے ہیں چیف سے ملتے ہیں بہت اچھی بات ہے لے کے جائیں پائمیسٹر سے ملوائے فور گوڈ سیک ان کو راجنپور میں جو بلوچ رہتا ہے اس کے پاس بھی لے کے جائیں جو سرگودہ کے چک نمبر دو سو باتر پہ ایک پنجابی رہتا ہے جس کی یہی مسائل ہیں جو ادھر بیٹھے یہ لوگوں کے مسائل ہیں ادھر بھی لے کے جائیں لارکانہ کے دور دراز گاؤں میں شکارپور کے دور دراز کچھے کے علاقے میں ادھر بھی لے کے جائیں یہی مسائل آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گی یہ جو ہم پہلے ڈیولپنٹ ہے یہ پورے بلوچستان پورے پاکستان کا ایشو ہے تو لہٰذا اس پرسپشن سے باہر آ جائیں وارلنس کو ڈسکارج کرنا چاہیے یوت کو انکرج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اب میں الیکٹڈ چیف انسٹر ہوں آپ کا میں اگر کل نوکریوں بیچنا نہ روک سکا کسی پنجابی کا قصور ہے یا میرا قصور ہے میں کوئٹہ شہر کا ڈیڑھ لاکھ ٹن کچھرا نہیں اٹھا سکا قصور میرا ہے یا کسی پنجابی کا ہے قصور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیراعظم کا ہے میں اگر چھوٹا سا کوئٹہ شہر صاف ستھرا نہیں کر سکا یہ آپ یہ دیواروں پہ بھی میں آ رہا ہوں ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کدھر کیا ایک پینٹ نہیں مار سکا اگلے دو مہینے میں تو قصور کیا لاہور بھی بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کا قصور میرا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری احساس سے ذمہ داری لینا ہے ہاں پولٹیکل سلوگن سے ہو سکتے ہیں آپ پورا دن جو مرضی پولٹیکل سلوگن کسی کا کیا پولٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے کسی کا کیا ہو سکتا ہے ضرور ریسورسز کی کمی ہے ریسورسز کو بڑھانا ہے ہم نے اپنے ریوینیوز کو بڑھانا ہے ابھی بی آرے جو بنی ہے ہماری ریوینیو ایتھارٹی اس ریوینیو ایتھارٹی میں ابھی میں بریفنگ ابھی لی نہیں ہے لیکن ان کا مجھے ملنے آئے تھے دور بلوچ سال کمپیٹنٹ آفیس ہے انہوں نے سیونٹی پرسنٹ آپ کے ریوینیوز بڑھانا شروع کر دیں اور بڑھنے چاہیے آپ ریوینیوز اپنی ہمیں اپنی ریوینیوز بڑھا کر ہاں پھر یہ ہو یہ نہ ہو کہ جو ہم نے موڈل انٹریڈیوز کیا ہوا ہے کہ فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تو پرسنٹیجز میں چلا جاتا ہے تو پیچھے رہے کیا گیا ہم نے اس موڈل کو امپروف کرنا ہے وہ امپروف کون کرے گا میں آپ ہماری سوسائیٹی ہم ایزا سوسائیٹی کرپشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہم کرپشن کی روکدام میں میں کہتا ہوں ٹین پرسنٹ کامیاب ہو جائے ہم سے نہیں ہوگا میں آج کوئی دعویٰ نہیں کروں کہ ہنڈر پرسنٹ یہ کرپشن روک جائیے ٹین پرسنٹ ہم نے روک لیا تو تاریخ میں ہمارا نام آمار ہو جائے گا اور لیکن ہماری نیت ہے ہم روکنے کی کوشش کریں گے we will start from our on house میرا کوئی عزیز رشتدار آپ کو سیم سیکریٹ پر نظر نہیں آئے گا پروینچل سیکریٹ پر نظر نہیں آئے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سعجبازی نہیں کر رہا ہوں گا میں بلوچستان ہمیں مل کے ٹھیک کر رہے ہیں پیسٹ کے ایوان نے مل کے ٹھیک کرنا ہے ساری ٹیم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے آپ نے ٹھیک کرنا ہے یوت نے اس پر سب سے بڑا پوزیٹیو رول ٹیک کرنا ہے اینی ہاؤ میں اینڈ میں اس پر پر قویشن آنسرز پر چلیں گے میں صرف اتنا یوت کو کہنا چاہتا ہوں فورڈ وارڈ سے ایک ریسرچ پر توجہ دیں ریسرچ کریں آپ کے پاس پرپگینڈا آتا ہے آپ کے پاس فیس بک پہ انسٹا پہ ٹیٹر پہ ماشاءاللہ ظاہر ہے ساری یوت پیٹھی ہوئے آپ کے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فورمز ہیں آپ ریسرچ پر فوکس کریں اور پرسپشن اور ریالیٹیز میں فرق جان کر جئے جب یہ فرق آپ جان کے جئیں گے تو آپ کو سٹیٹ آف پاکستان کے کرافٹ کی بھی سمجھ جائے گی اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کی بھی سمجھ جائے گی اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ریجن میں اس کی بھی آپ کو سمجھ جائے گی شکریہ بٹنس کیا کیا کہ یہاں سے آپ لوگ کیا سوچ کے جاتے ہیں وہ سٹیٹ سے مایو سی لے کے جو جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کیا ریالیٹیز ہوتی ہیں جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو وہ ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں وہ حقیقتیں میں بولوستان کے نوجوانوں کے سامنے رکھ سکوں اور وہ حقیقتیں انہیں بتا سکوں جیسے کہ بکٹی صاحب نے کہا کہ ہماری کسی کسی کی تعاون کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں تو یہی سمجھوں گا کہ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ عزت جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے عزت دی گئی ہے میرا اترام کیا گیا ہے یہاں کی حکومت نے یہاں کے اداروں نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ عزت کرتا ہوں اس مختصر سی بات میں میں تمام حقیقتیں بیان نہیں کر سکوں گا اور میری کوشش ہوگی جتنا کچھ میں کہہ سکوں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں ظاہر بولوستان ایک جنگ زیادہ صوبہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہ میں پہلا شخص ہوں وہ واپس ہی کب میں نے فیصلہ کر کے پاکستان کے گومی دہارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا میرے سے پہلے بھی ہزاروں لوگ بکٹی قبائل کے مری قبائل کے مکرون سے تعلق رکھنے والے سہروان اور جہلوان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ایسے پیروں مرد اور نوجوان قومی دہارے میں شامل ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ کسی خوف سے واپس نہیں آئے نہ جو ہے میں کسی خوف سے واپس آیا ہوں یا کسی در کی وجہ سے جو جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ملایا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے ہم وہاں نکلے تھے جب آگے جا کر ہم نے جو چیزیں دیکھی جو حقیقتیں دیکھی اور وہاں بھی میرا ان کے ساتھ ہمیشہ جگڑا تھا ہم نے جب اس تحریک کا حصہ بنے میں یہی سمجھا کہ یہ ایک عبادت ہے عبادت سمجھ کر ہم اس تحریک کا حصہ بنے لیکن وہاں جا کر ہم نے بہت کچھ دیکھا جو کہ ناجائز اور ناحق لوگوں کا قتل اس وقت صرف اور صرف بلوچتان میں پانچ چھ ہزار بلوچوں کو ایسے بلوچوں کو قتل کیا گیا ہے جن کو غداری یا مخبر کا نام دے کر قتل کیا گیا ہے ان کا حساب کون دے گا میں وہاں پر بھی ان کے ساتھ میرا یہی جگڑا رہا میں نے واپسی کا فیصلہ ان کی کرتوتوں سے ان کی حرکات سے ان کی مقاصد سے تنگ آ کر میں نے کیا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے وہ خامخام میں لوگوں کو مروا رہے ہیں ماں کو بے اولاد کروا رہے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو ناحق ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ اس سے بہتر ہے میں اپنے وطن اپنے ملک میں جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کروں اپنے ملک کی خدمت کروں اپنے قوم کی خدمت کروں تو اس لیے میں یہاں حاضر ہوا جو حقیقت ہیں انشاءاللہ میں آپ تمام ساتھیوں کے سامنے رکھتا جاؤں گا یہاں سے جب لوگوں کو آزادی کے نام پر اکسایا جاتا ہے یہاں سے لوگوں کو سرزمین کے نام پر اکسایا جاتا ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کوئی آزادی نہیں ہے کوئی حقوق کی بات نہیں کی جاتی وہاں پر جب تک آٹھ سال تک میں پہاڑوں میں رہا مجھے کچھ علم نہیں تھا میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بلکو ٹھیک کر رہے ہیں جب میں یہاں سے آگے نکلا افغانستان اور دیگر ہمسائم ممالک کا رخ کیا وہاں جا کر لیڈرشپ کے ساتھ میں نے دیکھا ان کا رینسن میں نے دیکھا ان کا جو ہے ٹھاٹ پات میں نے دیکھا ان کی لجگری کی زندگی میں نے دیکھی اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ کبھی میں نہیں بھولوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ وہ تمام کس سے میں ایک ایک دروازے تک جاؤں اور اپنے قوم کو اس سے آگائیت ہوں تاکہ مزید افراد کو اکسایا نہ جا سکے تو میں انشاءاللہ یہ ڈسکیشن جاری ہے آگے بھی میں کچھ باتیں کروں گا بہت شکریہ شکریہ